السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فروگ کا بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ ڈیزائن شیئر کروں گی آج یہ فروگ ہم سمال سائز میں بنائیں گے ٹوٹل اس کے لیے ہم نے تین میٹر فیبرک کا استعمال کیا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے ویڈیو کو اند تک واج کیجئے گا یہاں پر ہم نے ڈبل فولڈ میں فیبرک لیا ہے اب ہم نے سب سے پہلے اس میں سے لمبائی میں اس طرح سے نشان لگانا ہے ساڑھے اکیس انچ پر یہ ہمارے سلیوز کا فیبرک ہوگا ٹوٹل ہمیں ساڑھے انیس انچ سلیوز چاہیے تو ڈیڑھ انچ ہم نے ایکسٹرا مارجن لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ پر بھی چوک کا نشان لگا لیا ہے سیم مارجن کے مطابق اس کی کٹنگ کر دیں گے تو سلیوز کا فیبرک یہاں پر میں نے علیدہ کر دیا ہے اب ہم نے اسی فیبرک میں سے اپنی چسٹ کا فیبرک بھی علیدہ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے چسٹ کی جو ٹوٹل چڑائی ہے اس کی ہم نے رکھی ہے ٹوانٹی ون انچ ایکسٹرا لیا ہے تھوڑا میں نے فیبرک اسی طرح سے میں نے اس کو بھی اپنے نشان کے مطابق دبل فولڈ کر دیا ہے پہلے ہم فیبرک علیدہ کریں گے بعد میں اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کا فیبرک بھی علیدہ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر چسٹ کا فیبرک لیا ہے یہ آپ ذرا چیک کریں یہ فور فولڈ میں ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ذرا یہ فرنٹ اور بیک سائیڈ ہمارے پاس آ گئی ہے اس کی رف سائیڈ کو میں نے اوپر کی طرف سیٹ کر دیا ہے اب ہماری چسٹ کی ٹوٹل جو چڑائی ہے وہ ساڑے دس انچ ہے اس کی لمبائی ہم نے سمال سائز میں تیرہ انچ تیار چاہیے ہمیں تو ہم ساڑے تیرہ انچ لیں گے اب ہم نے یہاں پر اس کا تیرہ ہمیں تیار سات انچ چاہیے تو ساڑے سات انچ پر نشان لگائیں گے آرم ہول کی لمبائی یہاں پر میں آٹھ انچ لوں گی آپ نے اپنے ناب کے حساب سے لینی ہے یہ سمال سائز ہوگا اگر آپ کا یہی سائز ہے تو اسی سائز کے مطابق آپ اپنا جو فروق ہے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم نے اوپر سے اس طرح سے ہلکا ساف فیبرک کو ترچھا کر دیا ہے اب جس طرح سے ہم نے نشان لگائیں ہیں ان کے مطابق اس کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دیں گے یہاں پر ہم نے ان نشانوں کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دیا ہے اب ہم چسٹ کا سائز لیں گے تو چسٹ کا سائز ہمیں فور فولڈ میں ساڑے نوئنس چاہیے ٹوٹل ہمارا تھرٹی ایٹ انچ ہوگا تھرٹی ایٹ انچ ہماری چسٹ جو ٹوٹل ہے وہ تیار ہوگی اب ہم نے ساڑے نوئنس کے مارجن سے نشان لگایا ہے چسٹ کا اور اس طرح سے ہلکی سی گلائی شیپ دے دی ہے اب میں یہاں پر اس کو ڈارک کر دوں گی تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے اب ہم نے یہاں پر فٹنگ کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں اپنی جو فٹنگ ہے وہ ساڑے ٹوٹل پندرہ انچ لوں گے ہاف پہ میں نے ساڑے سات انچ پہ نشان لگایا ہے دو انچ ایکسٹرا مارجن یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر جو تیار ہمارا نشان ہے اس کو اس طرح سے ہم نے ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیا ہے یہاں پر اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا اس کی کٹنگ کر لیں گے سیم جس طرح سے ہم نے چسٹ کا فیبرک ڈاک کیا ہے اس کے مطابق اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے سائیڈ پہ ایکسٹرا مارجن چھوڑا ہے یہاں پچھے سے دیکھ لیں اب ہم نے یہاں پر ہلکی سی گلائی شیپ دینی ہے اس طرح سے ہمارے جو چسٹ کے کونے نہیں نکلتے بہت ہی اچھی سی شیپ آتی ہے تو اس طرح سے تقریباً ایک انچ کے مارجن سے میں نے اس کی گلائی شیپ دے دی ہے اب یہاں پر میں نے چسٹ اور یہاں پر میں نے کٹ لگا دیے ہیں آرم ہول کے اب یہاں پر جو ہماری چسٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے علیدہ کرنا ہے اور یہاں پر ہم صرف فرنٹ سائیڈ کے آرم ہول کی اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے آرم ہول کی ہم نے کٹنگ کر دی ہے چسٹ ہماری ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے تو سلیوز کی ٹوٹل چڑائی ہمیں نو انچ چاہیے تو یہ آٹھ انچ ہے ہمارے پاس تو اس کی لمبائی میں آپ کو بتا چکی ہیں ٹونٹی وان انچ ہے اب ہم نے یہاں پر چار چھوٹی چھوٹی پٹیاں لی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے مطابق ہم اپنے سلیوز کی جو چڑائی ہیں ان کو مکمل کر لیں گے اب ہم نے لمبائی میں اس طرح سے تین انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اور یہاں پر اوپر والی سائیڈ پر دو انچ کے مارجن سے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ہلکی سی کرو شیپ دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکی سی کرو شیپ دیں گے نیچے سے آٹھ انچ کا مارجن ہی رکھیں گے اور ہلکی سی امریلا سٹائل میں سلیوز کی کٹنگ کر دیں گے اور آدھا انچ ہم نے اس کو بھی اس طرح سے گلائی شیپ دینی ہے تاکہ ہمارے سلیوز کی شیپ اچھی آ جائے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ جو سلیوز کی ہے وہ ابھی نہیں کریں گے پہلے اس کے جوڑ لگائیں گے اب ہماری جو ٹوٹل ہماری چڑائی ہے فیبرک کی وہ ناپ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو فیبرک ہے اس کی ٹوٹل چڑائی تھرٹی فور انچ ہے تھرٹی فور انچ اس کی ٹوٹل چڑائی ہے جو کہ فرک کے لیے تو کافی زیادہ کم ہے یہاں پر پہلے جسٹ ناپ لیتے ہیں جسٹ ہماری ساڑھے تیرہ انچ ہے اب ہم نے یہاں پر جو گھیر لینا ہے وہ ٹوٹل میں تھرٹی ون انچ لوں گی ٹوٹل یہ فورٹی فور انچ کی شیٹ ہماری تیار ہوگی یعنی کہ چوتالیس انچ ہماری شیٹ کی ٹوٹل لمبائی ہوگی اب ہم نے یہاں پر فٹنگ کے حساب سے نو انچ کے مارجن سے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر سینٹر پینل کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کی چڑائی میں یہاں پر ساڑھے تین انچ رکھوں گی نیچے والی سائٹ سے گھیر دھبل ہوگا تو یہاں پر میں گھیر کی چڑائی رکھوں گی سات انچ سات انچ کے مارجن سے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے اب ان نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لینا ہے اب ہم نے سیم اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہاں پر ہم نے سینٹر والا جو پینل ہے اس کی کٹنگ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اب ہم نے یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو اس طرح سے نیچے والی سائیڈ پر پلٹ دینا ہے اگر آپ کو پرینٹ کا ایشو نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اپنے فیبک کو پلٹ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو ایک پہلی کلی کٹنگ کرنی ہے وہ یہاں پر تین انچ ہماری اس کی ٹوٹل چڑائی ہوگی تین انچ اس کی اوپر سے چڑائی ہوگی نیچے سے اس کی ساڑھے چھے انچ چڑائی ہوگی تو نیچے والی سائیڈ پر ہم نے ساڑھے چھے انچ کے مارجن سے نشان لگا لیا ہے اب یہاں پر بھی ہم ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے اگر آپ اپنے گھیر کی کٹنگ اسی طرح سے کریں گے تو یقیناً آپ کے پاس جو فروگ کا گھیر ہے وہ ڈبل ہو جائے گا کم کپڑے میں آپ اچھا خاصا جو گھیر ہے وہ بنا سکتے ہیں فروگ کا یہ دیکھیں سائیڈ پر دو کلیاں آگئی ہیں سینٹر میں اس کا پینل آگیا ہے اب ہم نے یہاں پر گھیر ناپ لینا ہے تو 34 انچ تھا پہلے ٹوٹل اب ایک سائیڈ کی جو چڑائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 انچ ہے یعنی کہ 20 انچ اس کی ٹوٹل چڑائی ہو گئی ہے تو ہماری چڑائی تقریباً ڈبل ہی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے سینٹر میں اس طرح سے جوائنٹ لیس ٹیچ کرنی ہے یہاں پر آپ چاہیں تو آپ ڈوری پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں اور باریک لیس بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر سینٹر والا جو پینل ہے اس کو کھول لیں گے اس کی ایک سائیڈ پر ہم نے سیڈی لیس کو سیٹ کرنا ہے سیڈی لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے رف سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس کے کنارے کنارے اپنی سلائی کو چلا لیں گے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کے لائک اور کومنٹ کا کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ایک لائک کر دیا کریں یہاں پر میں نے ایک سائٹ کی جو سلائیاں ہیں وہ لگا لی ہیں اب پینل کی دوسری سائٹ کی جو پٹیاں ہیں ان کو بھی ہم نے سیم اسی طرح سے یہ دیکھیں سیڈی لیس کے ساتھ آپس میں جوائٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر دیا یہ ہماری فرنٹ سائٹ ہے اب بیک سائٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھا ہے اب ہم نے اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو دونوں سائٹ سے کٹ کریں گے نیچے سے بھی ہلکی سی گلائی شیپ دیں گے اس طرح سے فروڈ کے کونے نہیں نکلیں گے اب ہم نے یہاں پر فرنٹ اور بیک سائٹ کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے چسٹ والی سائٹ کو اچھے سے سیٹ کر لیں پھر اس کو ہلکی سی اس طرح سے اپنی جو چسٹ ہے اس کے مطابق شیپ دے دیں گے یہاں پر ہماری جو کٹنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے ایک پٹی لی ہے اس پر ترچی سلائیاں چلائی ہیں پٹی کے ایک سائٹ پر میں نے بھکرم کو لگایا ہے اس پر جو سلائیاں چلائی ہیں ان کا مارجن ایک ایک انچ ہے اگر آپ کے پاس سائٹ بورڈر ہے تو بیسٹ ہے اگر سائٹ بورڈر نہیں تو اس طرح سے سلائیاں چلالیں یہاں پر پٹی کی ٹوٹل چڑائی میرے پاس دو انچ ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے سینٹر سے کٹ کر دیا ہے سینٹر سے پٹی کو ہم نے کٹ کر دیا ہے دو پٹیاں بنا لیا ہے ہم نے یہاں پر ہم پٹیوں کے سینٹر میں اس طرح سے سیڈی لیس کو لگائیں گے یہاں پر بھی ہماری جو سیڈی لیس ہوگی اس کی سیدھی سائٹ نیچے کی طرف رہے گی یہاں پر صرف سینٹر والا ڈیزائن ہم نے شو کرنا ہے ایکسٹرا فیبری کو ہم نے سلائی میں کور کرنا ہے ایک سائٹ کی سلائی یہاں پر ہم نے چلا لی ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کی جو پٹی ہے اس کو بھی ہم جوائنٹ کر لیں گے دوسری سائٹ کی پٹی کو اس طرح سے نیچے والی سائٹ پر اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی اپنی سلائی کو چلا لینا ہے تو سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کی جو پٹی ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر سیڈی لیس کے ساتھ اچھے سے جوائنٹ کر لی ہے یہ سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے پٹی کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ آپ اچھے سے دیکھ لیں پہلے یہ والی جو سلائیاں ہم نے چلائی ہیں ان کو اس طرح سے آئرن کی مدد سے اچھے سے سیٹ کریں پھر ایک سائٹ کا فیبرک فول کریں اور سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کا بھی فیبرک فول کر لیں آئرن کی مدد سے اچھے سے اس فیبرک کو فول کر لیں اگر گلو سٹیکیا فیبرک گلو ہے تو اس کو لگا کر بھی آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اپنی پٹی کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اس کی ٹوٹل چڑائی ہمارے پاس پونہ انچ ہے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم ہے اب ہم نے یہاں پر پٹی کو اس طرح سے ڈبل فول کیا ہے ایک بڑی پٹی کٹ کی اور ایک چھوٹی پٹی کٹ کی ہے اب جو بڑی پٹی ہے اس کی لمبائی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی لمبائی ٹوٹل انیس انچ ہے اور چھوٹی والی پٹی کی لمبائی سترہ انچ ہے یعنی کہ دو انچ زیادہ ہے بڑی والی پٹی کی لمبائی اب ہم نے یہاں پر فرانٹ سائیڈ لی ہے صرف فرانٹ سائیڈ اور یہاں پر ہم نے اپنی نیک کی ٹوٹل چڑائی تین انچ رکھنی ہے تو تین انچ کے مارجن سے ہم نے یہاں پر نشان لگا لیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اس کے لیے ہم ایک انچ ایکسٹرا مارجن لیں گے تو دوسرا نشان ہم نے چار انچ پر لگایا ہے اب ڈیزائن کی لمبائی ہم یہاں پر ساڑھے گیارہ انچ رکھیں گے اگر آپ کی چسٹ کی لمبائی چودہ انچ ہے یا ساڑھے پندرہ انچ لارج سائز میں ہے تو آپ نے اسی حساب سے اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو اس طرح سے ڈرو کرنا ہے ڈیزائن یہاں پر ہم نے ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کر لیں گے اس طرح سے تو ڈیزائن ہے جو ہمارا دوسری سائٹ پر بھی ڈرو ہو جائے گا کیونکہ چوک کی مدد سے ہم نے اس ڈیزائن کو بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا شو بھی ہو رہا ہے تو میں سیم اس ڈیزائن کے مطابق دونوں سائٹ کا جو ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے ڈیزائن کے مطابق اپنی پٹی کو سیٹ کرنا ہے اور پہلے اس کی اس سائٹ پر سلائی کو چلائیں گے ایک سائٹ پر اس کی سلائی کو چلا لیا ہے اب یہاں پر ہم نے پٹی کو اس طرح سے ترچھے میں پکڑتے ہوئے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی کو چلا لینا ہے یہ سلائی یہاں پر ہم نے چلا لی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے دوسری پٹی کو جوائنٹ کرنا ہے پہلے ہم اپنا ڈیزائن نہیں بنائیں گے پہلے ہم پٹیوں کو جوائنٹ کر لیں گے تو یہاں پر سینٹر مارجن آپ پٹی کا دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھائی انچ ہے آدھائی انچ کے مارجن سے میں نے جو دوسری پٹی ہے اس کو اسی طرح سے جوائنٹ کر لیا ہے اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر اچھے سے سلائیوں کو چلا لیں گے سیم اسی طرح سے پٹی کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر ہم نے چکور شیف فیبرک لیا ہے اس کی لمبائی دو انچ ہے اور اس کی چڑائی بھی دو انچ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ٹرائنگل شیف دے دی ہے پہلے ایک سائیڈ سے اس کو فول کریں گے پھر دوسری سائیڈ سے تو چھوٹا سا ڈیزائن ہمارے پاس آ جائے گا اس ڈیزائن کو ہم اس طرح سے سیٹ کریں گے سینٹر مارجن ان کا ایک انچ رکھیں گے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ بلکل ساتھ ساتھ بھی اپنے ڈیزائن کو جوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کا سینٹر مارجن تقریباً ایک انچ چھوڑا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ دوڑی لوپ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بلکل باریک سی خوبصورت سی لیس بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سائیڈ کے جو ٹرائنگلز ہیں میں نے جوائنٹ کر لیا ہے سیم اسی طرح سے اپنے جو اوپر والی سائٹ ہے اس پہ بھی سلائی کو چلا لوں گی اور نیچے والی سائٹ پہ ہم نے پھر سے اپنے ٹرائنگلز کو جوائنٹ کرنا ہے یہاں پر بھی ہم نے ٹرائنگلز کا سینٹر مارجن سیم رکھتے ہوئے ان کو آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے یہاں پر ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اور ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیا ہے ایک سائٹ کا ڈیزائن پہلے ریڈی کیا تھا یہ دونوں سائٹ کا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پر فرنٹ سائٹ کا گھیل لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی جو چسٹ والا فیبرک ہے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے اپنے گھیل کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ سلائی ہم نے چلا لی ہے فٹنگ میں چھوٹا سا کٹ لگائیں سائٹ پہ جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا اس کو سائٹ پہ چھوڑ دیں یہاں پر فرنٹ سائٹ کی سلائی لگ چکی ہے اب ہم نے فرنٹ سائٹ کے سینٹر میں اس طرح سے بکرم کو لگایا ہے بکرم کی ٹوٹل چڑائی دو انچ ہے اب ہم نے اپنی شرٹ کو اسی طرح سے سینٹر سے دبل فولڈ کرنا ہے اور سینٹر سے یہاں پر ہم اپنی شرٹ کی اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے شرٹ کی کٹنگ میں نے کر دی ہے سینٹر سے یہ دیکھیں اس طرح سے شرٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے سینٹر میں اس طرح سے کٹ رکھنا ہے تو یہاں پر ہم اپنا جو سینٹر کا کٹ ہے اس کا مارجن ساڑھے پندرہ انچ لیں گے ساڑھے پندرہ انچ کے مارجن سے یہ نشان میں نے لگا لیا ہے یہاں پر میں نے ڈوری پائپنگ گھر پہ تیار کی تھی اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اینڈ سکریم نے بھی شیئر کر دوں گی اب یہاں پر میں نے مشین کے سنگل فٹ کا استعمال کیا اس ڈوری پائپنگ کو لگانے کے لیے جو کہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے یہ پائپنگ کی سلائی ہم نے بلکل پائپنگ کے ساتھ ساتھ لگا لی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے رف سائٹ کی طرف پلٹ دینا ہے یہاں پر اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے دونوں سائٹ پر اچھے سے پائپنگ کر لی ہے اب ہم نے سینٹر میں دو انچوڑی پٹی لی ہے اس کو ہم نے سینٹر میں رکھا ہے اور اس کے اس طرح سے پائپنگ کے بلکل کنارے کنارے سلائی کو چلانا ہے اور ہم نے ساڑھے پندہ انچ کے مارجن سے جو نشان لگایا تھا اس کے مطابق ہم نے یہاں پر ایکسٹرا پٹی کو فولڈ کر دیا ہے اب دوسری سائٹ کی جو ڈیزائن ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے اچھے سے جوائنٹ کر لیا ہے دونوں سائٹ کی جو ڈیزائن تھا ہم نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں فرنٹ سائٹ کتنی خوبصورت اور بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے بکرم کا نیک کٹ کیا ہے اس کی ٹوٹل چڑائی چینج ہے اور لمبائی بھی چینج ہے اب ہم نے اس کو فوق کے اس طرح سے بلکل سینٹر میں سیٹ کر کے رکھنا ہے اور بکرم کے کنارے کنارے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے اب یہاں پر اس کا ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں گے اور اس طرح سے نیک میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اب نیک کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو اس طرح سے رف سائٹ کی طرف پلٹتے ہوئے آئرن کر کے ہین سٹیچ کر لیں گے یہاں پر میں نے بیک سائٹ کا نیک بھی ریڈی کر دیا ہے اور شولڈر کی سلائی لگا لی ہے اب ہم نے سمپل اپنی جو فیٹنگ کی سلائی ہے وہ لگانی ہے یہاں پر اگر میں ویڈیو ڈیٹیل میں بناتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو میں نے جو پارس بلکل ایزی ہیں ان کو تھوڑا سا کر دیا ہے سکپ تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے ٹوٹل ویڈیو کی یہاں پر فیٹنگ کی ایک سائٹ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب یہاں پر میں نے سلیوز لگانے ہیں اور لیس کو اس طرح سے رکھنا ہے ایک سلائی چلانی ہے اور پھر لیس کو نیچے کی طرف اس طرح سے پلٹ دینا ہے سمپل اسی طرح سے ہم نے دھامن کے اوپر لیس کو لگا لیا ہے فروک کا ڈیزائن یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے ڈیزائن آپ کے سامنے ہے بلکل قریب کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتا ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم